رانی پور میں ملازمہ قتل کیس مرکزی ملزم پیر اصرشاہ اصرشاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایس ایس پی روحیل خوصو کا کہنا ہے کہ ورسہ مقدمہ کیلئے سیار ہے ملزمان کو کسی صورت کوئی ریائت نہیں ملے گی ڈیو آئی جی سکھر نے ایس ایچو تھانا رانی پور کو معتل کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بولیونس غلام اللہ غلام اللہ بتائے گا مزید کیا آپ ڈیو آئی اس حوالے سے دیکھیں یہ واقعہ ہے میں کہوں کہ رانی پور میں پیروں کی حوالی میں بچی جو ملازمہ تھی کام کرتی تھی اس کو ظالمانہ تشدد کے بعد اس کو تشدد کیا گیا ہے جس کے بعد ہلاک ہو گئی ہے جب ہماری ایس ایس پی خیرفت سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کو اس کی والدہ کی شکایت پر بچی کی مقتول تھی اس پر گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مزارائے کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے کہ جو ایس ایچ اور رانی پور ہے امیر علی چانگ اس کو موطل کر دیا گیا ہے جب ہماری ابھی اس وقت ترجمان خیر پور سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقتول بچی کے جو عرصہ ہے ان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا ہے کہ فوج طور پر ملزم کو سکت سے سکت سے سزا دی جائے ہمارے جو ذرا ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رانی پور میں ایسی کئی حویلی ہیں جہاں پر جو ہے کئی بچوں کو جو ہے جبرانہ طور پر جو ہے انہیں قید کر کے رکھا گیا جن سے جو ہے کام کروایا جاتا جی ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونچ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں عزادی کر دیلی جوش پوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے